موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اس نمبر کو نوٹ فرما لیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارس اپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریز تھے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرا نام محمد نظم ہے میں دلی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک فیکٹوری میں کام کرتا ہوں وہاں پر مال بنتا ہے میں کام کرتا ہوں تو وہاں پر کام ہوتا ہے تو ہمارا مالک جو ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں ہم درجان کے ساتھ سے کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے हم مال لی جی ہم نے پچاس درجان مال بنایا ہفتے میں اور وہ کہتا ہے جب تیار مال بجاتا هو کہ ایک گڑڑی اس میں سے اچھی اچھی کر کے چھاٹ کر کے پرسنل بنا دینا تاکہ میں مارکیٹ میں جا کے اس کو دکھا دوں وہی گھڑی ہم سے اچھی کر کے بنما کے لے کر کے جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس کو دکھا دیتا ہے تو ہمارے لئے کمائی حرام کی ہوگی حلال کی ہوگی تو ہم کتنا غلط کر رہے ہیں کتنا صحیح اس کا جواب دیجئے یہ بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں جہاں بہت سارا مال بنتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم جسے پچاس درجہ مال بناتے ہیں تو کوئی شخص ان سے آ کے کہتا ہے کہ صرف ایک درجن الگ سے بناو یعنی بہت اچھا اچھا یعنی وہ سیمپل کے طور پر وہ لے جا کے مارکیٹ میں کہیں دکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اسی طرح سے مال آئے گا تو دیکھئے اگر تھوڑا بہت فرق ہے اور اچھا اچھا چن کے لے جا رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے لیکن اسپیشل اگر الگ بنوا رہا ہے یعنی عام مال سے الگ یعنی سیمپل جو دکھائے گا وہ الگ ہی ہوگا بالکل اور اس بنیاد پر مال جو سپلائی کرے گا وہ الگ ہوگا تب تو یہ بہت بہت دھوکہ ہے اس کی کوئی گنجائشی نہیں کہ آپ دکھائیں کچھ اور بعد میں مال کچھ دیں تو اس کی تو کوئی گنجائشی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح مسلم ہوگا رہ گئے جو ہم کو دھوکہ دیں وہ ہمیں سے نہیں ہے تو یہ چیز ناجائز ہے دینا ہو کچھ دے اور دکھانا ہو تو کچھ دکھائے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ چیز ناجائز ہے تو اس ناجائز قائم میں کسی کا تعاون کرنا بھی ناجائز ہے اگر آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ آدمی مال کچھ دکھا رہا ہے اور اس کو دکھانے کے بعد دوبارہ جب سپلائی کرے گا تو دوسرا مال سپلائی کرے گا تو یہ واضح طور پر غلط ہے تو ایسی غلطی میں آپ تعاون نہیں کر سکتے آپ صاف طور سے کہہ سکتے کہ ہم یہ کام جو آپ الگ سے بنوائے کے لئے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کو سمجھانا چاہئے کہ دھوکہ اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہئے باقی اگر یہ ہے کہ ایک ہی جیسا مال بن رہا ہے اب اس میں کچھ اچھی پیس بن گئی کچھ اچھا بن گیا اس کو چن چن کے لے جا کے دکھا رہا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ چار پانچ پیس ہے تو اس میں کچھ اچھی ہے کچھ بری ہے لیکن الگ سے الگ ڈیزائن بنا کے اور الگ بالکل الگ طرح سے الگ سامان لگا کے بنا رہا ہے اور وہ جا کے دکھاتا ہے اور بھیجتا کچھ اور ہے تو یہ غلط ہو جائے گا اس میں تعاون نہیں کرنا چاہئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں با مقام اوڈیشہ چمپا کی نوازی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ گلو روڈ ایک آن لائن شاپنگ ایپ ہے جس میں بغیر ایک روپیہ لگائے ریسلر کر کے پیسہ کمائی جاتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس ایپ پر جا کر کمائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسی کمائی جائز ہوگی پلیز وضاحت کریں یہ ایک بہت کا سوال ہے انہوں نے کسی ایپ کے بارے میں پوچھا ہے اس میں بغیر کوئی پیسہ لگائے گی جا کے لوگ کماتے ہیں کیا یہ کمائی کرنا جائز ہے کی نہیں تو دیکھیں اس ایپ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کون سا ایپ ہے کیسے کام کرتا ہے ہم کو کچھ آئیڈیا نہیں البتہ ہم آپ کو کچھ حصولی بات بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایپ ہو کوئی ویب سائٹ ہو اس پر اگر آدمی جاتا ہے کوئی کام کرتا ہے کوئی سرویس دیتا ہے تو اس کا پیسہ وہ لے سکتا ہے یعنی کسی نے کچھ کام کیا تو اس کا پیسہ وہ لے سکتا ہے لیکن کوئی کام نہیں کیا اور ایسے ہی کچھ پیسہ لگا دیا اور وہ تجارت کی کوئی جائز شکل بھی نہیں ہے اور وہ ایسے اس کو پیسہ ملنا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی شک والی بات ہے لیکن چونکہ ہم پوری طرح سے اس ایپ سے واقف نہیں ہے اس لئے کیا معاملہ ہے کسی ایسے آدم سے پوچھئے جو اس کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری رکھتا ہے ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اگر اس میں محنت آدمی کر رہا ہے تو اس کا پیسہ لے سکتا ہے محنت نہیں کر رہا ہے مالی یہ پیسہ ہی لگا رہا ہے مزاربت والا کوئی وصول ہے کوئی تیارت ہو رہی تو بھی دور سے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی اور مسئلہ ہے حرام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے کی اس کی میں جو دیکھنے کی ملتی ہیں اس میں حلال و حرام کی تعمیر نہیں ہوتی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہیے برحال آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جو عالم بھی ہو اور اس صحیح کو پوری طرح سے جانتا ہو تو صحیح جواب آپ کو دے سکتا ہے ہمارے پاس اس صحیح کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اس لئے ہم خاص اس صحیح کے بارے میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے امید ایک کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب آپ سے یہ سوال تھا کھانا کھاتے وقت اور ازان کے وقت سلام کرنا چاہیے کہ نہیں بہت سارے لوگوں سے سننے میں آئے یہ بات کہ ازان ہو رہی ابھی سلام مت کرو کھانا کھارے ابھی سلام مت کرو تو آپ سے وہ درست کرنا تھا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ازان ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت کسی کو سلام کر سکتے کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ جب کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اسے سلام نہ کرو یا جب ازان ہو رہی ہے تو سلام نہ کرو تو جب شریعت نے اسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو ہم اور آپ کیوں پابندی لگائیں گے خاص ہو سے کھانے کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے بلکل لغو بات ہے بیکار بات ہے میری معلومات کی حد تک میں تو اپنے معلومات میں جہاں تک میں نے تلاش کر سکا کوئی روایت نہیں مل سکی مجھ کو کوئی بھی روایت نہیں مل سکی جس میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہو کہ کھاتے وقت کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور ازان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ازان ہو رہی ہے تو آپ کسی کو بھی سلام کر سکتے ہیں وہ جواب بھی دے سکتا ہے ازان کا بھی جواب دے سکتا ہے اس کا بھی جواب دے سکتا ہے ایسا تھوڑی یہ کہ نماز کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہاں پہ کہہ دیا گیا ہو کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی پیچھے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے امام کی قیرہ سننا ہے تو وہ نماز کے بارے میں ہیں اور یہ ازان یہ نماز نہیں ہے اور یہاں ایسا کوئی حکم بھی نہیں ہے اس لئے ایک آدمی ازان کا جواب بھی دے سکتا ہے کسی کے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے دونوں کام کر سکتا ہے ایک آدمی کھانا بھی کھا سکتا ہے کسی کے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے اس لئے جب شریعت نے پابند نہیں کیا ہے کسی کو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ کھانے پہلے کوئی سلام نہیں کرنا یا ازان کے ٹائم پر سلام نہیں کرنا جب شریعت نہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تو ہم اور آپ ایسا کوئی مسئلہ نہیں منا سکتے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیئر میں نفال سے ہوں میرا نام ابولہ سختر ہے میں نے ایک بکرہ قربانے کے لئے رکھا ہوا ہے لیکن چھوٹے میں اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا اور اب یہ بالکل صحت مند ہے تو کیا اس کی قربانے کی جا سکتی ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بکرہ ان کے پاس تھا بچمند میں اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا ابھی بالکل ٹھیک ہے تو اس کی قربانی کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں پہلے کیا ہوا تھا اسے کوئی لینا دینا نہیں جب قربانی کرنا ہو اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے اس وقت اس کے پیر میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے پہلے اگر عیب تھا وہ رفع ہو گیا اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت جنہی current status کیا ہے اس کا جب آپ اس کو قربانی کے لیے زبا کریں گے تب وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے پہلے عیب تھا وہ ٹھیک بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم اور مسئلہ علیکم کہ ایک لڑکا پچھے ستی سال کا ہو اور اس میں ماں باپ میں بحث ہو رہی ہو باپ ماں پہ ہاتھ اٹھائے مارے پیٹے اور غلقیاں دونوں کی کم بے سو تو اس کنڈیسن میں بیٹا کیا کرے کیونکہ ماں کو امید ہے کہ بیٹا میری سائل لے گا اور اگر بیٹا ماں کی سائل نہیں لیا تو ماں یہ کہہ دے کہ تم میرے لئے مر چکے ہو اور باپ سے اگر بیٹا سوال کر دے تو باپ یہ کہنے لگے کہ میری ساری محنت برباد ہو گئی سارا پڑھایاں لکھا برباد ہو گیا اس کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے بات کرنے کی وغیرہ وغیرہ ایسے میں بیٹا کیا کرے بیٹے کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ ہو ماں کا درجہ باپ سے تین مناہ زیادہ بھی ہوتا ہے ماں باپ کی احمیت دنیا اور آخرت میں اور اپنی آخرت کا بھی خیال لگنا ہے ایسے میں بیٹے کے لئے کیا حکم ہے اسلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہے تو اب بیٹا کس کا ساتھ دے ماں کا ساتھ دے یا باپ کا ساتھ دے ماں کا ساتھ دے گا تو باپ ناراض ہوگا باپ کا ساتھ دے گا تو ماں ناراض ہوگی تو بیٹا کیا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا حق کا ساتھ دے اگر ماں حق پر ہے تو ماں کا ساتھ دے باپ حق پر ہے تو باپ کا ساتھ دے یہ جو والدین کی اطاعت کا حکم ہے یہ کسی بھی شخص کی اطاعت کا حکم ہے جیسے عالم کے اطاعت کا مسئلہ ہے امیر کے اطاعت کا مسئلہ ہے حاکم کے اطاعت کا مسئلہ ہے بڑوں کے اطاعت کا مسئلہ ہے شوہر کی اطاعت کا مسئلہ ہے ان تمام معاملات میں ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی بھی کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے تو جب یہ شریعت میں کہا گیا ہے کہ باپ کا کہنا ماننا تو مطلب ہے کہ باپ صحیح کہہ رہا ہوگا تو اس کا کہنا ماننا ہے ابھی باپ کہیں شر کرو تو تھوڑی اس کی بات ماننا ہے ایسے ماں کی اطاعت کا حکم ہے تو ماں اگر صحیح بات کا حکم دے تب اطاعت کرنی ہے ماں بولے شر کرو تو ماں کی بات نہیں ماننی ہے ایسے شوہر اگر بیوی کو ناجائز کام کا حکم دے تو شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے تو یہ جو معاملہ ہے کہ ماں باپ میں جھگڑا ہو رہا ہے آپ کس کا ساتھ دیں تو آپ اس کا ساتھ دیں جس کے پاس حق ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ حق دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے یعنی دونوں بلا وجہ جھگڑا کرنے ہیں تو آپ کو کسی کے ساتھ نہیں دنا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دو لوگ لڑ جاتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہوتا دونوں کی غلطی ہوتی ہے دونوں بلا وجہ لڑ پڑتے ہیں ایسے اللہ تمہیں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا دونوں کو سمجھانا ہے دونوں کو راہ راست پلانا ہے جھگڑا ختم کرنا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم آئے گا اور اس میں کوئی آپ کا ساتھ مانگے گا تو اس میں ساتھ نہیں دینا گناہ کے کام میں نافرمانی کے کام میں کسی کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرنی چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے کوئی باپ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باپ کے ساتھ حق ہے تو باپ کا ساتھ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ حق ہے ماں کا ساتھ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں بلا وجہ لڑ جھگڑ لیں آپ کسی کے ساتھ من دیجئے خاموش رہی ہے ہمیں دیکھ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کبھی بھی نماز نہ چھوڑنے کی طوبہ کی ہو اور فضل کی نماز سے ایک دو گھنٹا پہلے وہ جاگ جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی خارج ہو گئی ہے اور صدید اٹھٹنی کا موسم ہو تو کیا وہ فضل کی نماز قضاء کر سکتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ صرف اسی نماز کی قضاء ہوتی ہے جو نماز چھوڑ جاتی ہے جو نماز چھوڑ دی جاتے ہیں اس کی قضاء نہیں ہوتی ہے اور شیخ اس سوال کو سادی کی پہلی رات سے بھی جوڑیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھائیا ایسا احد کیا کہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا تو اچھی بات ہے تو کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے وہ بیدار ہوا اور اسے لگا کہ وہ ناپاک ہے تو تھنڈی میں وہ نہا نہیں سکتا تو کیا کرے ایسی صورت میں اگر وہ نماز چھوڑ دے گا تو بات میں اس کی قضاء کر سکتا کی نہیں یعنی فجر کا ٹائم نکل جائے دن نکل آئے اور اب نہانے کی طاقت آگئی تو اب وہ بعد میں نماز پڑھے گا کی نہیں یہ سوال اس لئے ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی عمدن جان بوجھ کی نماز چھوڑ دیتا اس کی قضاء نہیں ہے یہی بات راجہ معلوم ہوتی ہے گرچہ اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نماز چھوڑ دے تو اس کی قضاء کرنی چاہیے لیکن راجہ بات جو شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحم اللہ وغیرہ کی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضاء نہیں ہے وہ صرف توبہ کرے گا کیونکہ حدیث میں دونوں معاملہ الگ الگ ہیں حدیث میں اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لئے وعید ہے اور کوئی عذر کی بنیاد پر نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لئے کہا گیا ہے کہ اگر سو گیا تو جب جا گئے جان ماز پڑے یا بھول گیا تو جب یاد آئے جب نماز پڑے یا کہیں پہ فس گیا تو اس کو موقع ملے جب وہ نماز پڑے تو یہ جو آپ نے حالت بتائی ہے کہ تھنڈی کے ویسے وہ نہا نہیں سکتا تو یہاں پہ یہ غور کرنا ہوگا کہ واقعی اس کے پاس یہ عذر کی شکل بنتی کی نہیں اگر واقعی تھنڈی اتنی شدید ہے کہ اس کی استطاع سے باہر ہے وہ زیادہ عمر کا ہے یا بیمار ہے اگر وہ نہاے گا تو اس کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے تھنڈی اس کی جان لے سکتی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے پاس یہ عذر ہے اور عذر کے بنا پر اگر نماز کو موخر کیا تو بات میں اوپر سکتا ہے لیکن آج کے لئے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آدمی واقعی نہانا چاہے تو پانی گرم کر کے نہا سکتا ہے یا اگر باتروں میں گیزر لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گیزر نہ بھی ہو تو بھی آدمی گرم کر کے نہا سکتا ہے بہت بڑا عذر نہیں ہے لیکن اگر واقعی کسی کے پاس عذر ہے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اور اس کے لئے خطرہ ہوئی بیمار ہے یا زیادہ عمر کا ہے تو برحال کوشش تو حط رکی ہونی چاہیے کی وقت پر نماز پڑھ لے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ معذور ہے اگر وہ سمجھتا ہے اس کے اور رب کا معاملہ ہے اگر واقعی ہوئے سمجھتا ہے کہ معذور ہے اوز رہ تو پھر بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے اسے نماز قضاء قل لینا چاہیے کیونکہ ایک دشواری تھی دشواری ختم ہوگی تب اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے امید دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں سوال یہ ہے کہ کیا مغرب میں بلکو بھی وقت نہیں ہوتا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کی دنوں میں لوگ ازان کے بعد آٹھ دس منٹر کھاتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور غیرے رمضان کی دنوں میں ازان ہوتی ہے اس کے بعد آٹھ سے دس منٹر نہیں رکھتے اور نماز شروع ہو جاتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ کوئی بندہ اپنے روم سے نکل کر یا پھر کوئی دکاندار اپنے دکان سے نکل کر مسیح تک پہنچے گا وضو کرے گا تو تک نماز ختم ہو جاتی ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عام دنوں میں مغرب کی ازان ہوتی ہے ازان ہوتی ہی نماز شروع ہو جاتی ہے لیکن رمضان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ازان ہوتی ہے اس کے بعد لوگ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں اس کے بعد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو دیکھئے مغرب کے بعد یعنی جب سورت غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت کافی دیر تک رہتا ہے تو جو لوگ افطار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مغرب کو اس کے وقت سے نکال کے بعد میں جا کے پڑھتے ہیں اتنی تاخیر سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں پانت دس منٹ اگر بیٹھ کے وہ افطار کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت چلا گیا تو عام طور سے دیکھنے کو جو ملتا ہے ہم لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور جہاں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہیں ایسا ہماری نظر میں نہیں آیا کہ مغرب کی نماز کو اتنا تاخیر سے پڑھا گیا ہو کہ وہ ٹائم ہی نکل گیا مغرب کا تو ایسا کہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے رمضان میں بھی کہیں نہیں دیکھا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہیں اگر ہوتا ہے کسی گاؤں کھیڑے میں کہیں آ کر ایسا ہوا کہ ازان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم نکل گیا جا کے نماز پڑھنا ہے حالانکہ اس کا امکان بہت کم ہے یعنی بہت 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 مشکل لگ رہا ہی ہو سکتا آپ کی غلطیں ہی ہو لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ایسا کہیں ہو لیکن اگر واقعی ایسا کہیں ہوتا ہے یا کوئی انفرادی طور پر ایسا کرتا ہے یعنی بیٹھ کے کھاتا جارا کھاتا جارا مغرب کا ٹائم نکل گیا بعد میں جا کے اکلے نماز پڑھتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا غلط ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ٹائم ہوئے افتار کا ہلکی افتار ہی کھلے اس کے بعد جاں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد کھانا چاہیے بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے جو افتار کرتے ہیں وہ صرف خجور پر افتار کرتے ہیں پانی خجور پر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں پھر بڑھ کے جو کھانا ہوتا کھاتے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ اور یہی اصل سنت ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ کوئی خجور کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اس سے شروعات کرتے ہیں اس کے بعد بہت سارا کھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حدیث پر عمل کیا یہ حدیث پر عمل نہیں ہے اس کو خجور سے افتار کرنا نہیں بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو وہ اس ٹاٹر کے طور پر استعمال کرتے تھے ایسا نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور سے افتاری کرتے تھے وہیں مسئلہ ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد نماز کیلئے چلے جاتے تھے تو اگر کوئی اصل سنت پر عمل کرنا چاہے تو خجور سے افتار کرے بات ختم کرے وہیں پہ قصہ ختم کرے جائے نماز پڑے بعد میں آکے کھانا ہوتا کھائے تو ایسا بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خجور سے افتار کرتے ہیں بات وہیں ختم کر دیتے پھر نماز پڑتے ہیں اور نماز کے بعد وہ بیٹھ کے افتار کرتے ہیں فل فروٹ جو بھی ہوتا ہو نماز کے بعد جو ہے کھاتے ہیں تو ایسا کرنے کی کوشی کرنی چاہیے یہ بہتر طریقہ ہے اس کے بجائے جو لوگ بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں نماز میں چلی جاتی ہے تو اگلے طریقہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کڑی ہو اور امام صاحب صرفاتح کے تین جار آیات پڑھ چکے ہو اس وقت اگر کوئی پہنچتا ہے تو کیا اسے سنا پڑھنا چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پہنچتا ہے اور وہ صرفاتح شروع کرے اس کے صرفاتح شروع ختم ہونے سے پہلے امام صاحب کی صرفاتح ختم ہو جائے گی تو آمین کب کہیں بھائی صاحب کا دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے لئے آتا ہے اور امام صاحب نے صرفاتح کی قیرت شروع کر دی ہے تو اب وہ سنا پڑھے گا کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ وہ سنا نہیں پڑھے گا کیونکہ جب امام باوازے بلند کر رہا ہو تو اس کے پیچھے سوائے صرفاتح کی کچھ بھی پڑھنا جائز نہیں تو صرف صرفاتح پڑھے گا صرفاتح کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا صرف صرفاتح پڑھے گا یہ پہلے سوال کے جواب ہے اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مسبوک چوکی بیچ میں آیا ہے اس لئے امام کی فاتح پہلے ختم ہو جائے گی اور اس کی بعد میں ختم ہوگی تو یہ آمین کب کہے گا تو دیکھئے جب امام کی صرفاتح ختم ہوگی تو امام آمین کہے گا تو اس کو بھی آمین کہنا ہے یہ جہاں تک فاتح پڑھ چکا وہ ہی روک دے گا اس کے بعد آگے وہ کانٹیونی کرے گا تو اس میں کوئی الجھن کی بات نہیں ہے امام کو بھی پڑھنا ہے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے امام صرفاتح پڑھے گا جب آمین بولے گا مقتدی کو بھی آمین بولنا ہے اور اسے خود بھی صرفاتح پڑھنا ہے اور اپنی ترتیب کے انتابق جب صرفاتح ختم ہوگی صرفاتح ختم کرے گا آمین بولے گا تو اس کا معاملہ الگ ہے امام کا معاملہ الگ ہے تو امام جب بولے گا امام کے ساتھ بھی اس کو بولنا ہے امام کا ساتھ دینا ہے اور خود بھی سورے فاتح پڑھنا ہے تو جیسے امام سورے فاتح پڑھے گا اس کو سننا ہے اور اس کی آمین کو بھی فالو کرنا ہے تو خود بھی اسے سورے فاتح پڑھنا ہے تو خود بھی جا کے وہ آمین مولے گا تو دونوں کام اسے کرنا ہے امام کے ساتھ بھی سورے فاتح پڑھنا ہے اور اپنا حالق سے بھی سورے فاتح پڑھنا ہے ہمیں دیکھ کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو آج صاحب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال لکاٹ کر کے بھیج دیں یا آوڈیو میں اپنا سوال لکاٹ کر کے بھیج دیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھی کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بہمقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوالات السلام علیکم میرا سوال نہیں ہے کہ کسی نے زینہ کیا ہو یا پھر چوری کیا ہو اور بعد میں اس نے ان گناہوں سے توبہ کر لیا ہو تو جو کپڑے وہ پہن کر گناہ کیا تھا وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے بھائی ساپ کا سوال یہ ہے کہ کسی نے چوری کیا ہو یا گناہ کیا ہو اور بعد میں وہ توبہ کر لے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے ان کو پہن سکتا ہے کی نہیں پہن سکتا تو دیکھئے گناہ کرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں ہاں چوری کرتے ہوئے کچھ گندگی لگ گئی یا بدکاری کرتے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کچھ ماملہ ہوا تو اسے دھلکیوں پہن سکتا ہے تو ایسا نہیں کہ کسی کپڑے میں اس نے چوری کیا ہے یا زینہ کاری کیا ہے تو ان کپڑوں کو اب وہ استعمال ہی نہیں کر سکتا اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے تو ساف کر کے اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ دونوں بہت بڑا جرم ہیں چوری بھی بہت بڑا گناہ ہے زینہ کارے بھی بہت بڑا گناہ ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر کہ ان کپڑوں کو ساف کر کے استعمال کر سکتا ہے اور اگر اس میں کوئی گندگی نہیں لگی ہے تو ایسی بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کس کو حلکے ملینا چاہیے چوری کو و ذرہ کاری کو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہر آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے کسی سے ایسا گناہ سرزہ دعا تو پہلی فرصت میں اس کو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب اللہ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار بات کرنے کا موقع دینا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو لڑکا لڑکی سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کے ناجائج تعلقات تھے یا نہیں یا پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ناجائج تعلقات تھے تو سادی سے انکار کر دو السلام علیکم بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں کچھ پوچھتاش کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے کی نہیں دیکھیں بالکل گنجائش ہے بھائی گنجائش تو یہاں بھی ہے نا کہ ایک شخص کسی لڑکی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا موقع پڑ گیا تو بات اس سے کر سکتا ہے جیسے علم الدین کا مسئلہ ہے کسی لڑکی کے پاس کوئی علم ہے اور اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے کوئی لڑکا اسے پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے صحابہ کے دور میں صحابہ صحابیات سے مسئلہ پوچھتے تھے باتشید کرتے تھے دینی مسائل میں اور بعد میں بھی اس حصہ چلتا رہا ہے بہت ساری علمہ ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کے مرد حضرات میں بہت سارے شاکر تھے تو یہ چیز فینف سے ہی جائز ہے کہ کسی ضرورت کے تحصے ایک لڑکا ایک لڑکی سے بات کر سکتے ہیں اس کے جو بھی آداب ہیں اور جو بھی شرطیں ہیں وہ ان کے ساتھ میں تو بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بات کرنے سے بھی آگے بڑھ کر ایک چیز کیا ہے دیکھنا شریعت نے دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے تو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسری کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی پوچھتاچ کرنا ہے باتچیت کرنا ہے تو باتچیت بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ لڑکا پوچھ سکتا ہے کہ شادی سے پہلے تمہارے کسی سے تعلقات تھے کی نہیں یہ ہرگی نہیں پوچھ سکتا ہے کیونکہ یہ بدگمانی ہے اور بگیر ثبوت کے کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے کسی سے تعلقات رہے ہوں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے یاکم و زن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچے افائین نباز ازدن کیونکہ بعض گمانی گناہ ہوتے ہیں تو اس کو گناہ کہا گیا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بری سوچ رکھنا بگیر کسی ثبوت کے بہت بڑا گناہ ہے اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے تو سوچنا اور سوچ پر یعنی سر پر کچھ بھی نہیں ہے محض گمان پر سوال کھڑا کر دینا یہ تو بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے ایسے شخص سے تو رشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے کسی لڑکی سے اگر کوئی شخص اسے پہلے ہی شک کر کے بیٹھا ہوا ہے شادی کے بعد پتہ نہیں کتنا شک کرے گا کتنا الزام لگائے گا تو یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے جس کے ذہن میں اس طرح کی خرافات آتا ہے ایسے شخص سے شادی کرنا بہت بڑی مسئیمت ہے شادی سے پہلے شک کر کے بیٹھا ہوا ہے تو شادی کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرے گا تو برحال یہ ناجائز ہے حرام ہے جب ایک لڑکی صاف ستری ہے اس کا کوئی برا ریکارڈ نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے تو آپ اس سے اس طرح کا سوال نہیں کر سکتے بلکہ اگر کسی لڑکی سے ایسی کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہو تو بھی کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پردے کو ہٹائے اور اس کی پرستل چیزوں کے بارے میں جس پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھائے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے بہت سارے لوگوں سے خطائیں ہوتی گلتیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی اور نیکی کیواسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اس کی پردہ پوشی کی کوئی آدمی یہ پردہ چاک نہیں کر سکتا اگر کسی کی برائی پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھپائے رکھیں اس کو کھوڑنا کریدنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے تو اگر لڑکی پاک ہے اس نے اسی کوئی غلطی نہیں کیا تو سوال بنتا نہیں ہو اگر کوئی غلطی کی بھی ہو اور توبہ کر چکی ہو اللہ نے پردہ ڈال دیا ہو کسی کے بارے میں اس کوئی نہیں ہے تو بھی کھوڑ کے اس کی توہ میں پڑنا تجسس میں پڑنا یہ بھی جائز نہیں ہو اللہ تجسس ہو جاسوس ہی کرنے سے بھی منع کیا ہے کسی کے توہ میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے اس لئے حرام اور ناجائز کام ہے کسی بھی لڑکی سے اس طرح کے سوالات آپ نہیں کر سکتے ہیں چاہے اسے کوئی غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس طرح کے سوالات آپ نہیں کر سکتے آپ کو رشتہ کرنا کرے نہیں کرنا تو اپنے گھر کا رستہ لیں لیکن کسی بھی لڑکی سے اس طرح کا بےہودہ سوال آپ نہیں کر سکتے ہیں اور جو شرس اس طرح کے سوالات کرے وہ رشتے کے لائے خود بھی نہیں ہے وہ خود مشکوک آدمی اسے رشتہ نہیں کرنا چاہئے اور میں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آپ یہ بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ علیہ السلام علیکم یہ سوال یہ ہے کہ کوئی سمان کتنے پرسنٹ منافع میں بیچا جا سکتا ہے یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ آج کل کے دکاندار لوگوں کا چہرہ دیکھ کر سمان بیچتے ہیں اگر کوئی انجان آدمی آیا ہے تو جو سمان پانسو میں پروفٹ کے ساتھ بیچا جاتا ہوں اس سمان کو ہزار دو ہزار پچی سو تین ہزار تک بیچتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی سامان پر ایک دکاندار کتنا نفع لے سکتا ہے کہتے ہیں کہ دکاندار چہرہ دیکھ کے اس کی قیمت لگاتا ہے کسی سے کم کسی سے زیادہ تو دیکھیں یہ تو دکاندار کا حق ہے کیونکہ کم زیادے میں بے سکتا ہے آپ اس کا حق نہیں کھین سکتے البتہ اتنا ذہن میں رہے کہ معروف طریقے پر نفع لینا چاہیے اب نفع کے نام پر ایسا بھی نہ ہو کسی کو لوٹ لیں اور کسی پر ظلم ہو جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اسلام کا اصول ہے لا زرارہ ولا زرار نہ تو آپ نقصان اٹھائیں نہ نقصان کسی کو پہنچائیں تو نفع آدمی جتنا چاہیں معروف طریقے پر لے سکتا ہے لیکن نفع کے نام پر ایسا نہ ہو کہ کسی پر ظلم ہو جائے یا کسی کو بے عقوب بنا دیا جائے یعنی ایک چیز مارکیٹ میں اس کی ایک نارمل سی قیمت ہے اب سامنے والے کو معلوم نہیں ہے چونکہ جانکار نہیں ہے تو اس کو بے عقوب بنا دیں اور ایک بھاری قیمت اس کی وصول لیں وہ نفع نہیں ہے وہ تو چیٹنگ ہے فراڈ ہے یعنی سامنے والے کو بے عقوب بنانا ہے تو نفع کے نام پر اس حد تک بھی نہیں گرنا چاہیے کہ آپ کسی کو بے عقوب بنا دیں معروف طریقے پر جو مناسب نفع ہے کم زیادہ اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسا کہ کسی کو لوٹ لینا بے عقوب بنا دینا اور بعد میں جب اس کو پتا چلے تو وہ بہت تکلیف میں ہو یا آپ کو خود لگے کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نفع کے نام پر بلکل آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا چاہے آدمی لگا دے ظلم نہیں کرنا چاہیے مناسب جو بھی نفع ہے وہ کم زیادہ کر کے لے سکتا ہے ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل کیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ اسلام علیکم یہ ہے کہ نماز کسی حال میں واعف نہیں لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ پاک صاف نہیں رہ سکتا تو اس حالت میں نمازوں کا کیا کرے اور کیا وہ جو نماز سے چھوٹ جا رہی ہیں ان سب کو یاد کر کر لکھ لے اور جب وہ صحتیاب ہو جائے تو ان ساری نمازوں کو جیسے جیسے وقت ملے ویسے ویسے وہ قضا پڑھ سکتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے تو ایک آدمی جو نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمون کر سکتا ہے بیمار ہے تو نمازوں کو کیسے پڑے اس کا جواب پہلے بھی اس اسٹیج سے دیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے کہ بیمار ہے اسپتال میں ہے نہ وہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمون کر سکتا ہے تو وہ نمازوں کو بلا وجہ ڈیلے نہیں کر سکتا ہے وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا بگیر تحارت کے یعنی بگیر وضو کے اور بگیر تیمون کے نماز پڑھے گا لیکن نماز پڑھے گا نماز وہ ترک نہیں کرے گا امام مخاری رحملہ نے صحیح مخاری میں باقادہ ایک باپ قائم کیا ہے کہ بگیر پانی کے اور بگیر تیمون کے بھی نماز پڑھ گیا سکتی ہے تو اگر ایسے حالات آئیں تو اس کو نماز مؤخر کرنا ہی نہیں چاہیے اسی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوش نہیں ڈالتا تو جب اس کی استطاعت میں نہیں تو اس کے پاس یہ اوز رہے جیسے پانی نہیں ہے تو اس کا ایک اوز رہے لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ معذور ہے کہ بچارہ معذور ہے اور نماز فرض یا فرضیہ ساکت نہیں ہوگی اس لئے ناپاکی کی حالت ہی میں وہ نماز پڑھ لیا گا اس کے لئے یہ گنجائش ہے اس کے لئے یہ معافی ہے امام بخاری رحملہ کا استطلاع یہ ہے کہ جب تیمیم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ قرآن نے بگیر وضو کے نماز پڑھ لیا تھا اب جب تیمیم کی آیت نازل ہوئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز پڑھے اس کو دھوراو تو دیکھیں صحابہ قرآن نے بگیر وضو کے نماز پڑھی اور بگیر تیمیم کی نماز پڑھی ان نمازوں کو محتبر مانا گیا اور نمازوں کو دھوراوانے کا حکم نہیں دیا گیا تو بگیر وضو اور بگیر تیمیم کے نماز پڑھی گی نمازوں کو دھوراوانے کا حکم نہیں دیا گیا تو پتہ کیا چلا کہ جس طرح سے وہاں یہ ایک حالت پیدا ہوگی کہ تیمیم کا حکم ان کے سامنے نہیں تھا تو انہوں نے ایسی نماز پڑھ لیا اور نماز کے اعتبار کیا گیا تو آج بھی اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ گرچہ تیمم کا حکم ہے لیکن اس پر عمل ممکن نہیں ہے اس پر عمل ممکن نہیں ہے تو جیسے ان صحابہ کرام کی نماز ہو گئی تھی بگر وضو کے اور بگر تیمم کے تو ایسے آج اس مریض کی بھی نماز ہو جائے گی جس کے سامنے پانی بھی ہے اور تیمم کی گنجائش ہے لیکن اس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ عمل نہیں کر سکتا تو اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا لیکن نماز اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں اگلا دن اس کی زندگی میں ہائی کی نہیں پتہ نہیں اس کو قضاء کا موقع ملے گا کی نہیں اس لئے مریض کو تو بطور خاص نماز ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ہر وقت پر ہر نماز پڑھنے چاہیے کیونکہ ایک ایک دن خطرے میں ہو پتہ نہیں کہ اس کی جان نکل جائے اس لئے اس سے نماز ترک نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شہر اسلام علیکم یہ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ ایک مسجد ہے اس مسجد میں صرف ایک ہی بندہ ازان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ کوئی اور آنے والا نہیں ہے تو کیا وہ پاس کے کسی مسجد میں ازان ہوتی ہے اس ازان کو سن کے اور وہ بینہ ازان دیئے گھر پر یا مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ کسی مسجد میں رہتا ہے اکیلے وہی ازان دیتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ آدمی ازان دیئے بغیر جو پاس کی کسی مسجد سے ازان ہو رہی ہے اس کی بنیاد میں نماز پڑھ سکتا ہے کی نہیں یہ بلکل پڑھ سکتا ہے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے بلکل پڑھ سکتا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے ازان کہیں پہ ہو چکی اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ازان دے اگر کوئی آدمی کہیں دور ہے اکیلہ ہے تو ازان بھی دے سکتا ہے تقبیر بھی کہہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ بغیر ازان کی نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی مسجد میں باقیدہ وہ ذمہ دار ہے اس کا کام ہے ازان دینا نماز پڑھنا تو چاہے کوئی نہ ہو اسے ازان دینا چاہیے یعنی مسجد کا جو نظام ہے اسے ٹھیک رکھنا چاہیے اسے باقی رکھنا چاہیے تو ازان دے چاہے وہ اکلا ہی کے نام ازان دے اقامت کہیں نماز پڑھیں تاکہ مسجد کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے لیکن جہاں تک مسئلہ کی بات ہے اگر وہ ازان نہیں دیتا ہے اور کہیں پر اور ازان ہوگی وہ اسے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی ہمیں دے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ صلاح پر اصلی سکون کیسے ملے گا صلاح یعنی نماز کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں سکون کیسے ملے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت صحیح ہو اور دوسری بات کہ اتباع یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ ایسے نماز پڑھ جائے اور تیسی چیز ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو اس دنیا سے چلا جائے اور کبھی نہ کبھی ایسا ہی ہوگا ایک نماز کا وقت ہوگا اور اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے یہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا کوئی ایک نماز اس کے زندگی کی آخری نماز ہوگی لیکن آدمی جب یہ سوچ کے نماز پڑھے گا تو بہت اچھے سے وہ نماز پڑھے گا اس کو مثال سے سمننا ہو تو یہ سمجھیں کہ اگر کسی کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو تو اب سوچیں کہ مرنے سے پہلے اگر وہ دو رکعت بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو دو رکعت تو کس طرح سے پڑھے گا آپ تصور کر سکتے ہیں اسے پتا ہے کہ نماز کے بعد مرنا ہے تو ایسے ہر نماز ہم کو پڑھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد موت آج ہے تو ان چیزوں کا خیال کرے گا تو اس کو نماز میں خوشو خضو ملے گا باقی اس پر اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں کچھ کتابیں بھی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو اور بھی بہت ساری تفصیلات ملیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ تم شادی کے وقت لڑکی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دینداری کو ترجید ہو دیندار لڑکی سے شادی کرو لیکن اگر دیندار لڑکی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ کہیں دیندار لڑکی نہ ہو ہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دیندار سمرات وہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے دور کی جو صحابیات تھے ان سے آپ کمپیر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے دیندار ہونا چاہیے تب تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو یعنی دنیا میں کوئی دیندار ملے گا نہیں دیندار کا مطلب ہے کہ آج لوگوں کی تقوی کا جو میعار ہے عام طور سے لوگ جس طرح سے دیندار ہوتے ہیں متقی برہزار ہوتے ہیں بطور خاص نماز کوئی عورت ہے نماز کی پابند ہے توحید پر ہے پانچ وقتی نماز پڑتی ہے بہت ہے اس کے لئے یعنی دینداری کے لئے اتنا کافی ہے کہ توحید پر ہے اور نماز پڑتی ہے تو نماز بہت بڑا میعار ہے کسی کے دینداری کو ناپنے کا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے سوال ہوگا اور اگر کسی کے نماز ٹھیک ثابت ہوئی تو آگے کے سارے مرحلے اس کے لئے آسان ہوں گے اور نماز میں فس گیا تو آگے کے مسائل مشکل ہوں گے تو آخرت میں بھی نماز کو میعار بناے گے تو ایک لڑکی ہے نماز پڑتی ہے توحید پر ہے نیک ہے اس کا ریکارٹ اچھا ہے تو وہ دیندار ہے اس سے شادی کرنا چاہیے اور آپ جہاں رہتے ہیں اگر بالفرض وہاں پہ دیندار لڑکی نہیں ہے تو دنیا بہت لمبی چھوڑی ہے آپ کہیں اور پہ کوشش کریں بہت دیندار لڑکیاں آپ کے ملے گئے اور آپ پتہ نہیں کیسے کہتے دیندار لڑکیاں نہیں ملنے آپ کو یہاں لائن لگی ہوئی لڑکیوں کی کہیں پہ اگر ایک رشتے کا اعلان کر دو تو سو سو رشتے آ جائیں گے لڑکیوں کے تو ایسا نہیں ہے کہ دیندار لڑکیاں نہیں ہیں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو بہت سا لڑکیاں ملیں گے ہمیں دیکھ کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ کہ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت پردے کے بغیر کام کر سکتی ہے ٹیچر لائن میں بہت سا سوال پوچھ رہے ہیں ایک بگا نہیں کر سکتی ایک عورت کو اگر ٹیچر کی جواب کرنی ہے پہلی بات تو ہے کہ عورتوں کو بلا وجہ کام نہیں کرنا چاہی گھر کا کام کرنا چاہی ان کا اصل کام کیا ہے بالوچھے کی تربیت کریں گھر کا نظام سمالیں لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے قوم کی مسئلہت ہو یا ان کی خود اپنی مسئلہت ہو تو وہ تدریس کر سکتی ہیں ٹیچر لائن میں جا سکتی ہیں لیکن اس لائن میں آنے کے بعد بھی انہیں پردے کا مکمل التظام کرنا ہوگا اگر وہ پردے کا التظام نہیں کر سکتی ہیں تو انہیں اس لائن میں ٹیچر لائن میں نہیں آنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہنا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم کی شادی اگر مندر میں ہو رہی ہو تو ہم جا سکتے کی نہیں دیکھئے مندر میں جانے کا اصل حکم دی ہے کہ جائز ہے مندر میں آدمی جا سکتا ہے تو جب جا سکتا ہے تو کوئی شادی ہو رہی ہو تو اس میں بھی جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے جب شادی ہوتے ہیں تو وہاں بے پردگی ہوتی ہے بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری خرافات ہوتی ہیں بینڈ باجے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں ان کے شادیوں میں اتنی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر شرح ہوتی ہیں اس لئے ان شادیوں میں نہیں جانا چاہیے بلکہ مسلمان کی شادی میں بھی نہیں جانا چاہیے جہاں بینڈ باجے اور اس طرح کی بے پردگی بھی آئی ہو تو تو مسئلہ سے مندر کا نہیں ہے کہ مندر کا اسے نہیں جا سکتے ہیں مندر میں تو جا سکتے ہیں ضرور پڑے تو لیکن جس طریقے سے ان کی شادیاں ہوتے ہیں اس میں ڈھول باجہ ناچ گانا بے پردہ لڑکیاں یہ جو ماحول ہے اس ماحول کی اور اس طریقے پر شادی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اور یہ چیزیں اسلام میں نا جائز ہیں گانا بجانا ناچنا اس طرح سے بے پردگی یہ سب اسلام میں نا جائز ہیں تو آپ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں نون مسلم تو جانے دیئے مسلمان کی بھی شادی اس طرح سے ہو رہی ہو تو ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میں فجر کے وقت میں زہر کا پڑھ سکتا ہوں کی نہیں دیکھئے فجر اور زہر کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں جو جواب مل سلاتین کا معاملہ ہے نا وہ آپ زہر اور اثر کو جمع کر سکتے ہیں مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں لیکن فجر کو اس کے ٹائم سے نہیں ہلا سکتے ہیں فجر کو نہ آپ عشاء کے ساتھ لاسکتے ہیں نہ زہر کے ساتھ لاسکتے ہیں اس لئے فجر کی نماز کو اسی کے وقت میں پڑھنا ہوگا اور جواب مل سلاتین جو کرنا ہے اس کی عادت تو نہیں بنا سکتے ہیں بھی واقعیتاً کوئی ضرورت ہو کوئی مسئلہ ہو تو دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن کون سے دو نمازوں کو زہر اور اثر کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں چاہے زہر کے ٹائم یا اثر کے ٹائم دنوں کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں یعنی مغرب کے ٹائم عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے ٹائم مغرب پڑھ سکتے ہیں مولانا موت ہے جو کسی کا کاروبار میں لیندین ہے اچانک موت یہ اچھی ہے کہ مطلب کیا ہے یہ عجیب طرح سے سوال ہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا بے ترتیب جملے ہیں شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کاروبار میں کسی کا لیندین ہے اچانک موت آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے کیا کرے وہ تو دیکھیں لیندین ہے تو لکھے رکھنا چاہیے قرض وگرہ لکھے رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی صحیح بخاری کی جو بھی مسلمان کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کی وسیعت کرنا چاہتا ہے تو اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہونے چاہیے تو اس سب کی تیاری پہلے سے ہونے چاہیے موت کی تیاری پہلے سے ہونے چاہیے صحیح بخاری کیوں بھی حدیثیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ جب زندگی ہے تو اپنی موت کے لئے زندگی میں کچھ کر لو یعنی مر جاؤ گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے تو ہر آدمی کو موت کے لئے تیار آنا چاہیے ہمیشہ تیار آنا چاہیے لیندین کا معاملہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اچانک اس کی موت ہو جائے تو اس کی تحریر دیکھ کے اس کے جو وارسین ہیں اس کے ترقی میں سے وہ معاملہ جن کے جو حقوق ہیں وہ لوٹا سکے تو اچانک اگر موت آتی ہے پہلے سے آدمی نے بندبست کیا ہے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامرسد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو یا کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں